ہمارے چینل شامعہ اردو ہنڈی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس نائن یا سوری کلاس ٹویل تیسل نمبر نائن تین سو ستیس جیوگرافیا جیوگرافیا لکھنا بھول گیا پہلا سوال ہے سبق نمبر نو میں ماحول کسے گئے مطلب انوارمنٹ کسے گئے زمین کے اردگید ہوا کا دائرہ ماحول کراتا ہے جیوگرافیا کے اندر سوالہ ہے جو زمین کے اردگید ہوا کا دائرہ ہوتا ہے ماحول کہا جاتا ہے جو زمین کے اردگید ہوتا ہے دیکھے جی زمین کے اردگید ہوتا ہے ہوا کا دائرہ اسے کہتا ہے اب اس آئے کے بعد ہے فضا کی یا فضا کی دونوں طرح سے بول سکتے ہیں دو اہم گیسے کیا ہیں مطلب وہ کونسی دو اہم گیسے ہیں جو فضا کی دو اہم ہیں پہلی ہے نائیڈروجن اور دوسری ہے اکسیجن نائیڈروجن اور اکسیجن یاد رکھئے گا فضا کی دو اہم گیسے ہیں اس کے بعد ہے تیسرا سوال فضا کی اہمیت بیان کر جو ہوا ہے اس کی کیا اہمیت سب سے بڑی اہمیت تو یہی ہے کہ ہمیں زندہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اکسیجن ملتا ہے جانداروں کے لیے دنیا کے لیے اکسیجن بہت ہے ہے نا جاندار کوئی بھی ہے پرندے ہیں چرندے ہیں پیڑے ہیں پودے ہیں انسان ہیں جانور ہیں درندے ہیں چرندے ہیں پرندے ہیں ان سب کے لیے اکسیجن فضا میں موجود دھول کے ذرات بارش کے لیے سازگار حالات پیدا کرتے ہیں فضا میں جو موجود ہوتے ہیں دھول کے ذرات بارش کے لیے سازگار حالات پیدا کرتے ہیں فضا میں پانی کے بخارات کی مقدار بڑھتی اور کم ہوتی ہے فضا میں جو پانی کے بخارات جو وہ ہے وہ بڑھتی اور کم ہوتی ہے یعنی فضا میں پانی کے بخارات کی مقدار بڑھتی اور کم ہوتی جاتی اور پودوں اور جانداروں پودوں اور جانداروں کی دنیا کو بڑی راست متاثر گرتی مطلب ہوا جو ہے ایک طرح سے ہمیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہوا کے بغیر انسان کا رہنا مشکل ہے اگر ہوا ہے تو انسان ہے جاندار ہے ہوا نہیں ہے تو انسان ہے یعنی ہوا انسان کی صحت اچھی کرتی ہے اور اس کو سکون بخشتی ہے اور اس کی زندگی کو اچھا ہونا ہے تو اس ویسا ہم کہہ سکتے ہیں ہوا کہیں نہ کہیں ہمارے لئے بہت قائدے ہیں بہت خوش لوارے اور پودوں اور جانداروں کی دنیا کو بڑی راست سے متاثر یعنی اتنے بھی پود ہیں اور جاندار ہیں انہیں راحت بخشتی ہیں انہیں آرام محصر اگلا سوال ہے سوال نمبر چار اوزون گیس کی اہمیت بیان دے اوزون لیئر کے بارے میں تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا بچپن سے پڑھتے آرہا ہیں اوزون لیئر کے بارے میں اوزون لیئر کیا آرہا ہے اوزون لیئر جو ہے نا آپ کو میں آسان الفاظ میں بتاؤں اوزون لیئر ایک لیئر ہے اور اوزون لیئر جو ہے نا وہ بہت اہم ہے ہر ایک کے لئے ہمارے لئے نہیں آپ کے لئے بھی سب کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اوزون لیئر کیونکہ اوزون لیئر کے ذریعے جو اوزون لیئر کے ذریعے جو ہے نقصان دے ہوتی ہے اس کی خاص اہمیت ہے یہ سورج کی بالائے منفشی شعائوں کو جزب کرتی ہے مطلب جو اوزون لیئر کے ذریعے جو نقصان دے شعائے ہوتی ہیں ان کو جزب کرتی ہے اور جانداروں کی فارت کرتی ہے اور جاندار جو ہوتے ہیں نا اگر فضاء میں اوزون گیز موجود نہیں ہوتی زمین پر جانداروں کا وجود نہیں کتنی بڑی رات ہیں اوزون گیز اگر نہ ہوتی زمین پر تو آج میں پڑھانی رہوتا اور آپ پڑھانی رہوتا تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اوزون گیز جس کی وجہ سے ہم زمین پر جاندار موجود ہیں اگلا سوال ہے فضاء کی صاف بیان کریں مطلب کیسی ہے فضاء کیسی ہوتی ہے اب اگل آئیں کہ فضاء کی صاف بیان کریں فضاء ٹرو پوسفیر یہ فضاء کی سب سے نچلیتے جو فضاء ہوتی ہے اس کی سب سے نچلیتے جو ہے ٹرانسفورپیر ہے اس کی انچائی قد بیس پر آٹھ کلومیٹر اور خطے اس طوا پر اٹھارہ کلومیٹر ٹھیک ہے بھئی جو اس کی انچائی ہے قد بین پر وہ آٹھ کلومیٹر اور خطے اس طوا پر اٹھارہ کلومیٹر اس ٹروٹ سفیر اس میں درجہ حرارت ایک جیسا رہتا ہے اس میں کوئی موسمی رجحان نہیں ہوتا اسے ہوای جہاز اڑانے کے لیے ایک مثالی علاقہ سمجھا جاتا ہے اس دائرے کی توسی زمین کی سطح سے اٹھارہ سے بتیس کلومیٹر تک پائی جاتی ہے ٹھیک ہے اور تیسرا ہے یہ سب جو ہے فضائی کی الگ الگ جو ہے سائی وہ ہیں سطح ہے کہ بھئی کتنی اس پر جو ہے کتنی ہوتی ہے کتنے ڈگری پر کتنی چاگتیں آپ کی پائی جاتی ہے اور کتنے ڈگری پر کتنی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہوا اور تیسرا ہے ایئر فیس ایگرو ویس فیس زمین کی سطح سے چار سو چالیس کلومیٹر کی اچھائی کے بعد چار سو چالیس میٹر کی اچھائی کے بعد یہ کیا آگر ہوتی ہے گراہ کہلاتا ہے چار سو چالیس چار سو ساٹھ کلومیٹر کی اچھائی اس پر ہائیڈروجن اور ہیلم کا غلبہ ہے مطلب اس کے اوپر ہائیڈروجن ہوتا ہے اور ہیلم یہ دو چیزیں اس کے اوپر پائی جاتے ہیں تیسرا ہے میزو سیفر میزو سیفر کیا ہے تیسری تھے میزو سیفر کیلاتی سے درمیانی زمین بھی کہا جاتا ہے اس کی اچھائی جو ہے اسی کلومیٹر ہے اور تیسرا آئینو سیفر آئینو سیفر کیا ہے یہ تھے زمین سے چاٹ سے چھے سو چالیس تک کلومیٹر تک ہے اس دائرے میں کممینکیشن سیٹلائٹس قائم ہے اور اسی دائرے کے نظر کممینکیشن سیٹلائٹس کیا ہے وہ قائم ہے وہ بنا ہوا ہے اس کے بعد بھائی اگلا سوال ہے چھٹا یہ آخری سوال ہے اس کا سوال ہے ماہولیاتی گیسوں کی شکراتی عمل کی تصوری طور پر وضاحت کریں کاربن سائیگل، اکسیجن سائیگل، نائٹروجن سائیگل اکسیجن سائیگل کیا ہے؟ فضل میں اکسیجن گیس تقریباً ٹو وڈ ہوتی ہے اکسیجن کو سانس لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اندن کو جلانے کے لیے اکسیجن ضروری ہے اگر آپ اندن کو جلانے چاہتے ہیں تو اکسیجن بہت ضروری ہے نائٹروجن سائیگل کیا ہو دے؟ نائٹروجن ہر زندگی کا ایک لازمی انصور ہے اٹھتر پرسند نائٹروجن فضا میں پائے جاتی ہے نائٹروجن کے بڑے ذرائع مٹی میں موجود نائٹریٹ ہے کاربن سائیگل کیا ہے؟ سب سپودے ہوا سے کاربن ڈائوکسائیڈ حاصل کرتے ہیں جو سورج کی روشنی کے ذریعے پوراک تیار کرنے کے لئے استعمال ہوئی زمین پر کاربن ڈائوکسائیڈ اور یہ گھل جاتی اور چونے کے ذخائر میں جمع ہو جاتی تو بھائی یہ جہاں تک یہ سوال آپ کے سمجھ میں آئیے ہوگا ٹھیک ہے؟ اس کے اندر چار طرح کی سائیکلن بتائیے چاروں طرح کی میں نے آپ کو سمجھا دیا